ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن حلیہ فرنگی کا پناتے ہیں کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن کاروبار یہود کا پناتے ہیں کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن آئین اور قانون امریکہ رنگ ریس کا مانتے ہیں کلمہ تو مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن تحضیم و تمتن ہندوؤں کا مانتے ہیں اور مجھے یہ بات بتاہ ہم کس وقت صحیح معلومے آتا سے محبت کریں گے اور میں مرتیسہوں سے اجازت چاہوں گا گروہ نالک نبی نہیں تھا رسول نہیں تھا وقت تا کوئی بہت بڑا مسلم نہیں تھا لیکن جن لوگا نے اس کو مانا ہے آج عالمین انکانہ میں جا کے دیکھئے نہ اپنی داری کو مونتے ہیں نہ اپنی موچوں کو کاٹتے ہیں نام پوچھئے کسی کا نام جوگندر سنگھ ہے کسی کا نام بشن سنگھ ہے بی 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 کے نام کسا دور لگا ہے ہاتھ میں کرپان ہے ہر طرف کے بال پڑے ہوئے ہیں پوچھو یہ کیوں کیا ہے کہ ہمارے گروہ نے عصا کرنے کا حکم دیا ہے اگر سکھ اپنے گروہ کی بات کو نہیں چھوڑتا تو مسلمان بھی کالی کملی والے کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا مسلمانوں تمہیں غیرت کرنے کی ضرورت ہے سکھ اپنے گروہ کی بات کو نہیں چھوڑتا تو مجھ کی بات کو چھوڑتے ہو کہ مَدَبِ الدُّهُورَ وَمَا عَتَيْنَ بِمِسْلِحِ پوچھا کملی والے آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کملی والا کائنات میں کوئی دوسرا آسکتا ہی نہیں ہم نے بحاری رحمت اللہ علیہ کی فقاحت کا دکھر گیا ان کی فنِ حدیث میں محارب کا دکھر گیا ان کی مندہی تردہ سناحب کا دکھر گیا ان کی اِنَّمَ اللَّهُ مَعْلُ بِنِّیَابِ کی حدیث کا دکھر گیا ان کے عمال کے طلعے کی حدیث کا دکھر گیا حضران احمد ایمانوں میں آپ کو یہ بات تک لادا چاہتا ہوں پھر احمد ایمانوں میں تمہیں بحاری شریف سے محبت ہے کہ بحاری بحاری کی روایت کا نام نہیں بڑھنکے بحاری کی حدیث حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے اگر تمہیں حضور کے فرمان سے محبت ہے اگر تم حضور علیہ السلام کو اپنے رہنمہ مانتے ہو تو مجھے یہ بات بتلاو اپنی پوری زندگی حضور کے نظام کے مطابق گزار نہیں چاہیے کہ نہیں گزار نہیں چاہیے نماز بھی حضور کے بریقے کے مطابق روضہ بھی حضور کے بریقے کے مطابق حج بھی حضور کے بریقے کے مطابق زداد بھی حضور کے بریقے کے مطابق جہاد بھی حضور کے بریقے کے مطابق امن بھی حضور کے بریقے کے مطابق جھن بھی حضور کے بریقے کے مطابق اور میں حضور کے بریقے کے مطابق پاکستان کے حالات نہیں سمر سکتے جب تک صحیح مانو میں عمدور علیہ السلام کی حاکمیت دین کے ہر معاملے میں دنیا کے ہر معاملے میں نہیں مانیں گے کہتے ہو مئیشت مہنگائی ہو گئی بہران آ گیا اوہ جان تم سود کا لہن دن کر کے سود کی دیارت کر کے فاظروں بھی ہر بین من اللہ ورسول ہی اللہ ورسول کے حلات اللہ میں چاہتے ہو اور سمجھتے ہو مہاری معیشت بہتر ہو جائے گی تمہاری معیشت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی یا مکلنہ الربا ویرمی صداقات اللہ سود کو لکھاتا ہے صدقوں کو بڑھتا ہے تمہاری معیشت تک بہتر ہوگی جب سود کو چھوڑو گے حضرت رسول اللہ کی تابداری کو احتیار کرو گے آج علم کیا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم حدیث کو ماننے والے ہیں الڈی اے کی بیلڈنگ میں جائیے اوپر حدیث لگی ہوتی ہے رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور مجھے یہ قائد بدلہ مفجب میں رسول کا نام سنکیں گوٹوں کا جملے والے جب اے دیئے کی بیلڈنگ میں بیٹھتے ہو رشوت لیتے ہو رشوت دیتے ہو حدیث پر لکھی ہوتی ہے الڈی اے رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے لینے والا بھی جہنمی ہے تو مجھے یہ بات بتلاو تم نے حضور کی امامت کو الڈیہ کی بلڈنگ میں نہیں مانا تم نے حضور کی امامت کو شاہدی بیعہ کی تقریبات میں نہیں مانا شاہدی بیعہ کی تقریبات کو تم نے بیٹی کی چاتر کو اتار دیا تم نے وہاں پر موسیقی اور گانے بجانے والوں کو بلا لیا تم نے وہاں پر بھائنڈوں کو بلا لیا تم نے وہاں پر علات موسیقی والوں کو بلا لیا تم نے شاہدی بیعہ کے موقع پر حضور کی امامت کو نہیں مانا تم نے حضور کے موقع پر حضور کی امامت کو نہیں مانا تم نے حضور کے خلیہ کو نہیں مانا تم نے حضور کے لباس کو نہیں مانا تم نے حضور کی تحلیب کو نہیں مانا حضور کے قمدن کو نہیں مانا حضور کے آئین کو نہیں مانا حضور کے قانون کو نہیں مانا نتیجہ سامنے ہے فَلْيَعْذَرِ اللَّذِينَا يُخَالِفُونَا نَمْرِهِ اَن تُصِبَانِ فِتْنَا اَن يَسِدْا عَمَدَ عَلَيْهِ دنیا میں زلیل ہوں گے اور آہرک میں مالک کائنات نے دردنا قضاقوں کو دیار کر دیا ہے تمہاری پالسیاں کیا ہیں تم یہود و نصارہ کے سامنے چھکنے والے ہوئے جبکہ اللہ نے کہا دی جبکہ ان سے یاری لگاہ انہی کارے کار ہوگا یہود ہمارے دشمن ہیں نصرانی ہمارے دشمن ہیں ہماری ہارجہ پالسی حدیث کے حلاف ہے ہمارا کارپار یہ حدیث کے حلاف ہے ہماری دارہ پالسی یہ حدیث کے حلاف ہے آج عالم کیا ہے حضرت رسول اللہ علیہ السلام عزیز فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فس کو فجور کرتے کا آپ کرتا ہے جو اس کو قتل کرتا ہے کفر کرتے کا آپ کرتا ہے آج وانہ میں بدیرستان میں مالک کنڈ میں آج کن کو مارا جا رہا ہے جن کے سینوں پر سنو کا رسول موجود ہے جو حضور کے دین کی بات کرنے والے ہیں جو حضور کے نظام کی بات کرنے والے ہیں آج ان کو دبل کیا جاتا ہے حضرات میں آپ کے سامنے آج یہ بات بھی مرملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں جب کوڑا پہلا لگی ایسے عالم میں پورے ملک میں کوڑا مچ گیا ظلم ہوا دردریت ہوئی ایک عورت میں پر کوڑے مکارے گئے اور مجھے یہ بات بکلاؤ دلترافیہ کو دلترافیہ کو دلترافیہ پیس کے پر جا کے بیابرو بیا گیا امریکہ کی جیلوں کے اندر اس کے دبٹے کو تار تار کیا گیا ہے اس وقت کوئی نہیں بولا اور اس وقت سارے کوڑنا شروع ہو گئے اور جن لوگوں نے گوروں کی محارفت کی ہم ان کو محافظ ہو کر یہ بات کہنا چاہتے ہیں شریف برادران مانے تب بھی نہ مانے تب بھی زرداری مانے تب بھی نہ مانے تب بھی چھیپ چپ چپ مانے جب بھی نہ مانے جب بھی ہمارا اعلان کیا ہے اور سنوہ جب بھی زانی اور زانیاں بگرداری کرتے ہیں کلی ان کو سو کورے احضام ملنی چاہیے جو بات اللہ نے کہی ہے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی جو بات رسول اللہ نے کہی ہے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی اور تم کس طرح کے لوگ ہو ہر بات میں اللہ رسول کی بات میں معذرت کو فیار کرتے ہو درس براری کا مقصد اس وقت پر پورا نہیں ہوگا جب تک حدور کی حدیث کا مقام ہر شخص کی بات سے ہمارے دلوں میں اونچا نہیں ہوگا سرمایہ دار کی بات نیچے حدور کی بات اوپر ہے جاگیردار کی بات نیچے حدور کی بات اوپر ہے وزیرعالہ کی بات نیچے حدور کی بات اوپر ہے سیاسی رہنماں کی بات نیچے حدور کی بات اوپر ہے عالم کی بات نیچے حدور کی بات اوپر ہے مفتی کی بات نیچے حدور کی بات اوپر ہے محدث کی بات نیچے حدور کی بات اوپر ہے میں یہ بات پتلا کر چکتا ہوں پوری کائنات میں معاملہ دین کا ہے معاملہ دنیا کا ہے پوری کائنات کی بات نیچے حدور کی بات اوچھی ہے اور ادراد اگرامی قدر ایک مثال دے کہ گرمی کا موسم ہے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا آج ہم مسلمان ہیں کلمہ مدینے والے کا پڑا ہے لیکن امور حکومت میں حضور کی بات تو نہیں مانتے کاروبار میں حضور کی بات تو نہیں مانتے شادی بیعہ میں حضور کی بات تو نہیں مانتے جنابے میں حضور کی بات تو نہیں مانتے نماز میں حضور کی بات تو نہیں مانتے ارکان حج میں حضور کی بات تو نہیں مانتے رمضان کے قیام اللیل میں حضور کی بات تو نہیں مانتے جو عیسائی تھا اس نے کیسے عقیب الفاظ کہے سن اٹھتر کے اندر اس نے کتاب لکھی دی ہنڈرڈ سو باروں دست انتہائی کیا جو تاریخ میں آنا تھے جب پہلے نمبر پر چننے کی باری آئی اس نے نام لکھا تو میرے مدینے والے کا نام لکھا لوگوں نے کہا تو عیسائی ہے لیکن حضور کے نام تو پہلے نمبر پر لے کے آتا اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کائنات میں جو بھی آیا روح کا امام بن کے آیا لیکن محمد صرف روح کے امام نہیں بلکہ جسم کے بھی امام بن کے آئے تھے کائنات میں جو بھی نمی آیا آخرت درہنما بن کے آیا لیکن حضور صرف اکھروی زندگی کے رہنما بن کے نہیں آئے بلکہ دنیا کی زندگی کے بھی امام تھے اس نے کہا کائنات میں جو بھی آیا تذکیہ نفس کی دائم نے کیا آیا لیکن حضور نے صرف نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ سماج اور معاشرے کو بھی پاک اور صاف کر دیا ہم نے عدور کی دعوت کو فرد تک مانا معاشرے میں نہیں مانا روح تک مانا لیکن جسم میں نہیں مانا مسجد میں مانا لیکن کاروکار میں نہیں مانا مدد میں مانا لیکن دکان میں نہیں مانا آپس کی مجلس کے اندر مانا لیکن عیوان میں نہیں مانا نتیجہ کیا ہے فَلْ يَحْذَلِ اللَّذِينَ يُخْحَارِشْهُنَا نَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَا اَن تُصِيبَهُمْدْ عَبُنْ عَلِيم جن مدین والے کی عبیس کا نہیں مانتا جن کی سنت کا نہیں مانتا جن کی معیشت کا نہیں مانتا جن کی تحویت کا نہیں مانتا جن کے دمتن کا نہیں مانتا جن کے آئیے کا نہیں مانتا جن کے قانون کا نہیں مانتا جن کے حیلے کا نہیں مانتا جن کے لباس کا نہیں مانتا جن کی چائے کا نہیں مانتا جن کی گائے کا نہیں مانتا جن کی گفتار کا نہیں مانتا جن کی رفتار کو نہیں مانتا ہے جن کی عدادت کو نہیں مانتا ہے جن کی سکوت کو نہیں مانتا ہے جن کی تقریب کو نہیں مانتا ہے جن کی نسس کو نہیں مانتا ہے جن کی اٹھا کو نہیں مانتا ہے جن کی بیڈھک کو نہیں مانتا ہے دنیا میں دلیل ہو گئے آخرت میں مالک کائنات نے ددنا کے دابوں کو تیار کر دیا ہے حضرات آپ یہ بات بکلائی ہے انشاءاللہ آپ پوری کوجی کریں گے زندگی کے ہر معاملے میں حضور کی بات تو مانیں گے جو باہت آپ تک حضور کے حوالے سے پہنچے گا اس کو اپنی زندگی میں بنائیں گے اور حضور کی عدیث کو ملک قائد اور ملک کا قانون بنانے کے لئے اگر باہر نکل آمدہ نکلیں گے اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے حضرت مفتی صاحب میں نے دو تین جو میں پہلے بھی یہ بات نہیں تھی حضرت صرف پاس حضور باہر نکل آئیں گاڑیوں کو پنکنے سائیکلوں پر نکلیں موڈو سائیکلوں پر نکلیں اور یہ بات کا اعلان کرے ہمیں حضور کا نظام چاہیے تو دنیا کی کوئی طاقت حضور کا نظام تو نافذ ہونے سے روک سکتی ہم انشاءاللہ حضور کا نظام نافذ کروائیں گے حضور ہمارے مقتدع ہیں ہمارے دل کی دھڑکن ہیں ہمارے جگر کی تھنڈک ہیں ہماری نظر کا نور ہیں دنیا میں بھی ہمارے امام ہیں آخرت اندر بھی ہمارے امام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ درسے بحاری شریف ارشاد فرمانے بغرد مفتی صاحب کو بھی جدائے حیر دے اور جن طالب ارسان دے فراغت کو حاصل دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح معنوں میں حدیث کی شما کو جلانے کی دوفیق نافذ فرمائے واہر دانے الحمدللہ رب پلائے سبحان اللہ بغرد و حسین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و ما صلی علی عبراہیم و علی عبراہیم اللہم بارک و علی محمد اللہم غفق لنا اللہم لنا ملا من تحب و زرزا اللہم انہا نسلق حداء و تقابل حالوننا اللہم انہا نسلق علمان نافعن و عمل متقبلا و رزق طیبا اللہم معایدنا من جاہ البلائے و درک الشقائے وصول قضائے و شمال نادا ربنا آدنا في دنیا صنادهم و في اللہ و لاتے صنادهم و اتنا ربنا آدنا في لی و لی وارد دیا و للمونین يا حسین اللہ مانسل اسلام والمسلمین سمقان و مشارق لازلغا اللہ مانسل من نصر دین محمد صلی اللہ علیم اللہ محزم من خدر دین محمد صلی اللہ علیم اللہ ماندل مستان و لات المشتقاء و لات المشتقاء اللہ جن احساس اکرام نے اس مدل سے بے کام کیا ہے ان کی اس محنت کو قبول فرما اور جن بچوں نے مخاری کی سند حاصل کرنے کی سعادت پائی ہے اللہ ان کی ذنگیوں میں ملتے اور ان کو تین کا مقلب اور مقرر بنا اندر مستحان ولی اگل بلاغ ولی اگل بلاغ ولی اگل بلاغ اللہ اسے دارے کا تعاون کرنے والوں کی تعاون کو قبول فرما اور اس تعاون کو ان کے لئے باعث نجات ذریعہ نجات بنا اللہ مائز اللہ من عذاب القبر من ذاب اللہ یا حیاء قیوم برحمت غنستغیث اللہ منہ نسلت خدا والتقا والباہ بالنگلا اللہ منہ نسلت حبا کا وحبا من یقلعنا اللہ بنا عادنا في نیاسنا محمد اللہ علیہ وسلم